موسیقی تو دوستو سب سے پہلے میں نے تین سے چار کپ میدہ لے لیا ہے جو کہ پانچ سو گرام بنتا ہے اسے اچھے سے گون لیں گے اور ایک سوفٹ سی ڈو بنا لیں گے اپنے پیڑوں کے لیے بہت ہی سوفٹ سی ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اور اپنے دوسرے پروسیجر پہ آ جائیں گے تو دوستو یہاں میں نے دھائی سو گرام بونلیس چکن لے لی ہے اس میں میں ایڈ کروں گا دو کھانے کے چمچ دہیں ایک کھانے کا چمچ چترکلسن کا پیسٹ آدھا چمچ کھٹا ہوا زیرہ آدھا کھانے کا چمچ کھٹی ہوئی لال مرچ نمک غزب زائکہ ایک کھانے کا چمچ تندوری مسالہ آدھا کھانے کا چمچ گرام مسالہ اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ کھٹی ہوئی کالے مرچ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو دوستو اب ہم ایک کڑائی میں تیل لے لیں گے اور اس میں اتنا تیل ہونا چاہیے کہ آپ کی چکن اچھے سے فرائے ہو جائے اب ہم میرینیٹ کی ہوئی چکن اس میں فرائے کر لیں گے چکن کو اچھے سے آپ نے کک کر لینا ہے تو دوستو چکن ہمارا اچھے سے کک ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو دوستو اب ہم نے گوندے ہوئے آٹے سے دو ایک جیسے سائز کی روٹیاں بنا لینی ہے دوستو اب ہم نے اس طرح سے چپاتی کے اوپر چکن کو بچھا لینا ہے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ چکن جو ہے وہ آپ کا بالکل تھنڈا ہونا چاہیے تو دوستو یہاں میں نے کچھ آڈر چیز لے لی ہے اور کچھ موزریلہ چیز لے لی ہے آپ چاہیں تو زیادہ چیز ایڈ کر سکتے ہیں لیکن دوستو چپاتی بناتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اسے تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے تاکہ چکن کی سٹفنگ کے دوران وہ بھٹے نہ تو دوستو چکن اور موزریلہ چیز اور چارڈر چیز ہم نے اس کے اوپر اچھے سے بچھا لی ہے اب ہم اس کے اوپر دوسری چپاتی ڈال لیں گے اپنے دونوں چپاتیاں ایک سائز کی بنانی ہے اب ہم اسے کسی کانٹے کی مدد سے چاروں طرف سے پریس کر دیں گے تاکہ پراتھا بناتے ہوئے کھولیں دوستو اس کے بعد ہمیں اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پانچ سے سات منٹ کے لیے دونوں سائٹ سے اچھے سے پکا لینا ہے اور ہمارا چکن چیز پراتھا جو ہے وہ بالکل تیار ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ